نمسکر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رکشا بندن کے بارے میں کہ 2019 میں رکشا بندن کب پڑھ رہا ہے اور کیا ہے اس کا سمہورت کیونکہ سبی کو پتا ہے کہ کچھ ایسے نقشکتر ہوتے ہیں جن میں راکھی باندنے سے وپریت پرنام بھی ملتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو شمہورت بتانے والی ہوں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے پرنس یہ بلکل فری ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پرنس جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارے بھارت ورش میں رکشا بندن کا تیوہار بہت ہی ہر سو لاس کے ساتھ منائی جاتا ہے ایک دہن اپنے بھائی کی دیرگھائیوں کے لیے اس کی انتی کے لیے اور اس کے سکھی جیون کی کامنا کرتے ہوئے اسے راکھی بانتی ہے اور بدلے میں بھائی اسے اس کی اچھا کے نسار اس کی رچھا کا اس کی سکھی جیون کی کامنا کرتے ہوئے آج کل تو گفٹ چلنے لگے ہیں گفٹ دیتے ہیں پر میں چو ہوتا ہے اس کا بھائی اپنی بہن کو آج جیون رچھا کا وچن دیتا ہے تو گائز بہت ہی پیارا تیوہار ہے بھائی بہن کے لیے اور گائز جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں یہ سرامن ماس کی پورن ماسی کو منایا جاتا ہے اس دن اس ورس جو ہے سرامن ماس کی پورن ماسی پندرہ اگست کو پڑ رہی ہے دن برہت بہتوار ہے تو فرنس اس دن صبح اٹھ کر پہلے آپ نہ آئیے اور بھگوان کا پوجن کرنے کے بعد میں اپنے بھائی کے راکھی باندیے ویسے تو فرنس سبھی کو جو ہے جتنے بھی بھائی بہن ہوتے ہیں جو بھی اس رکشا بندن کے تیوہار کو مناتے ہیں ان دونوں کو ہی اپواس کرنا چاہیے لیکن کچھ جگہوں پر بھائی کے لیے اپواس کا پرابدھان نہیں ہے صرف بہنے ہی اپواس کرتی ہیں پرنتو بیسے بھائیوں کو بھی اپواس کرنا چاہیے رچھا کا وچن دیتے ہوئے تو پندرہ اگست کو آپ صبح پانچ بچ کر انسٹھ منٹ سے چھے بچ کر انسٹھ منٹ تک اس کا صبح مہور تھے جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ بھدرہ کال میں راکھی بلکل بھی نہیں باننی چاہیے بھدرہ کال میں راکھی باننے سے بھائی کے اوپر ویپریت پرخواب پڑتا ہے اور بہن کا جیون بھی کشت کارک ہو سکتا ہے سبھی گرہوں کی درسہ دیکھتے ہوئے نچتروں کو دیکھتے ہوئے اس ورس جیوتیسوں نے جو سمیں نشت کیا ہے راکھی باننے کا وہ میں نے آپ کو بتایا پانچ بچ کر انسٹھ منٹ سے چھے بچ کر انسٹھ منٹ تک تو آپ اس سمیں پر اپنے بھائی کو راکھی بان دیئے اور آپ کے لئے سبھی لوگوں کے لئے ہیپی رکشا بندن میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی